جب پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا سلسلہ جاری ہے ایک مرتبہ پھر گرفتار پھر گرفتار پھر گرفتار اس میں خواتین اور بچے تک محفوظ نہیں ہیں تو سب سے پہلے تو اس کے لیے آواز اٹھائی جائے جو اس وقت ملک میں جاری ہے وہ انڈیکلیرڈ مارشلہ ہے وہ تو ایک مارشلہ تھا نا وہ ایک ایسا صدد تھا جو ڈکٹیٹر بھی تھا یعنی کہ سنتیس زمنی انتخابات ہوئے تو اس میں سے تیس پاکستان تحریک انصاف نے جیتے عمران خان صاحب نے کہا کہ اس دور کا موازنہ اس دور سے نہیں کر سکتے کیونکہ السلام علیکم میں ہوں نمرا سحیل آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز عبدالک ستار ہمارے ساتھ ہیں آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم پاکستان عمران خان نے معروف صحافی مہدی حسن کو انٹریو دیا ہے اور انٹرویو میں کیا سوالات کیے گئے ہیں اور ان کی کیا جوابات دیئے گئے ہیں اس پہ بات کریں گے اس کے علاوہ جو آرمی چیف ہیں جنرل آسیم منیر سے ریٹائر جنرلوں کی ملاقات ہوئے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے اور اگر ہم عمران خان کی انٹریویو کے بات کریں تو دورانے انٹرویو مہدی حسن نے عمران خان سے سوال کیا کہ اگر آپ دوہزار اٹھارہ میں واپس جاتا ہے تو کوئی ایسا ریگریٹ یا کوئی کام جو اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کریں گے جی یہ اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے کہ جو ریٹائر جنرلوں کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی نہ صرف آرمی چیف سے ملاقات ہوئی بلکہ جو بھی مسلح افواج کے تینوں سرورہانے ان سے ملاقات ہوئی ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کا جو انٹرویو تھا وہ ایک بہت ایک ایسے لمحے پر انٹرویو کیا گیا جب پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا سلسلہ جاری ہے کیا گیا اس کے جواب پر بعد میں آتے ہیں لیکن اسے پہلے کچھ اور سوالات جو عمران خان صاحب سے کیے گئے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کیا ہے عمران خان سے سوال کیا گیا تو عمران خان نے جواب دیا دیکھیں کہ خواتین تک کو نہیں چھوڑا جا رہا ان کی پارٹی کے جو افراد عمران خان سے راہیں جدار نہیں کرنا چاہ رہے جو چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئے کے ساتھ بھی وہ کھڑے رہیں تو ان کے ساتھ پھر یہ ہوتا ہے ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پریس کانفرنس کریں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں کر رہے تو ان کو ساتھ مرتبہ جیلوں میں ایک مرتبہ پھر گرفتار پھر گرفتار پھر گرفتار اور تقریباً آپ دیکھیں کہ علی محمد خان کو ساتھ مرتبہ گرفتار کیا گیا اور اس کے علاوہ شریعہ رافری دی ان کو اپنے بھائی کے جنازے تکرسائی نہیں دی گئی اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ خواتین خیدی کہ وہ بھی اس وقت ان کو راتوں کو تلاشی لی جاتی ہے ان کی اور یہ تو آپ کے سسٹم کی خود ناکامی ہے نا کہ آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا سسٹم کتنا بھونڈا ہے باران انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عمران خان نے بات کی اور پھر انہوں نے جب سوال کیا ہے کہ یور میسیج ٹو جو بائیڈن جو بائیڈن جو امریکی صدر ہوتا ہے نا وہ دنیا میں پارس کے اعتبار سے اختیارات کے حساب سے دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوتا ہے اس دھرتی پر اختیارات کے حساب سے تو امریکی صدر کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی دور پر ہمارا ملک جو ہے وہ عام انتخابات کی طرف بڑے اور جو بائیڈن کے لیے پیغام ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جو بھی انسانی حقوق کی پامالیاں جاری ہیں پاکستان میں چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا جارہا ہے اور جو خلاف ورزیاں کی جارہی ہیں جس میں خواتین اور بچے تک محفوظ نہیں ہیں تو سب سے پہلے تو اس کے لیے آواز اٹھائی جائے جو بائیڈن کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے کیونکہ وہ موسر آواز ہوتی ہے تو امران خان سے ایک اور سوال کیا گیا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ سائیفر 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 تو اس میں ایسا کیا ہے سائیفر میں امران خان کی حکومت کیسے گرائی جائے گی آپ تو کہتے ہیں نا یہ سائیفر ہے آپ لیلاتے ہیں مختلف جلسوں میں کہتے ہیں کہ یہ سائیفر دیکھیں اور اس سے ہماری حکومت گرائی گئی تو صاحب یہ بتایا نا کہ اس سائیفر میں تھا کیا تو انہوں نے کہا کہ چھے مارچ دو ہزار بائیس کو امریکن آفیشلز نے ہمارے ایمبیسیڈر سفارتکار سے ملاقات کی اور ملاقات میں کیا تھا کہ اگر آپ نے امران خان رجیم سے چھٹکارہ حاصل نہ کیا تو پھر آپ ذمہ دار ہوں گے جو بھی کونسی کونسز ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کے ایک سے دو روز بعد آٹھ مارچ کو نو کونفیڈنس موشن تحریک ادم احتمات امران خان کے خلاف موو کی آتی ہے آٹھ مارچ کو اس کے بعد پھر جو مرلہ ہوتا ہے ووٹنگ کا پھر اجلاس بلائے جانے کا ریکوزیشن کا تو وہ تو امران خان صاحب نے اس پر کہا کہ جو اس وقت ملک میں جاری ہے وہ انڈیکلیئرڈ مارشلہ ہے اس سے پہلے پرویز مشرف کے دور میں ایسا ہو چکا ہے کہ کس طرح سے جو سیاسی وفاداریاں ہیں تبدیل کروائے جا رہی ہیں لیکن ان نے کہا کہ وہ تو ایک مارشلہ تھا وہ ایک ایسا صدق تھا جو ڈکٹیٹر بھی تھا تو اس سے کیا توقعات کیا سکتی ہے لیکن یہ ایک جمہوریت کا لبادہ اور کر جو جمہور پسند لوگ ہیں وہ اگر ایسا کریں تو پھر تو جمہوریت کی جو بقا ہے اس پر بھی تشویش ہونے لگتی ہے بہرحال عمران خان سے پھر سوال کیا گیا دیکھیں اس آپ بتائیں کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا آگے دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم پر امید تھے کہ انتقال اقتدار کی جو دو حکومتیں آئیں پرویز مشہدرف رجیم کے بعد اس کے بعد پھر انتقال اقتدار ممکن ہوا گی یعنی کہ ٹانزیشن آف پاورز کہ ایک جو ہے پارٹی سے دوسری پارٹی کی طرف اس کے بعد پھر بلکہ جن کو منڈیٹ ملا تو ان کو وہ دی گئی لیکن اس کے بعد پھر تیسری حکومت آئے اس کو بھی اس نے بھی اپنے پاورز ٹیک آور کیے تو عمران خان سے ایک سوال کیا گیا کہ الیکشنز آن ٹائم اگر ہوتے ہیں برحال اب تو آن ٹائم والی بات تو چلی گئی کیونکہ اس میں مختلف جو قانونی ماہر کہتے ہیں کہ آن ٹائم کیسے مانے کہ جب آپ کا آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشنز جب بھی اسیمبلی آپ کی ڈیزولف ہوتی ہیں تو نو لیٹر دن نائنٹی ڈیز لیکن یہ دورانیاں چلا گیا ہے گزر چکا ہے برحال یہ ایک آئین کی روز سے تو یہ اس کی خلافرزی ہو چکی ہے اور کیس بھی پینڈنگ میں عمران خان سے پوچھا گیا الیکشن آن ٹائم تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ 37 بائپولز یعنی کہ سنتیس زمنی انتخابات ہوئے تو اس میں سے تیس پاکستان تحریک انصاف نے جیتے اور یہ سب درے ہوئے یہ اس لیے درے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب آئے گا اور ان کی جو ہے جو حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں نا کہ اس وقت ملک میں کیا حالات ہیں ملک میں حالات ہیں کہ ایک طرف تو اس آگرار کہتے ہیں کہ ہم نے کامیاب معیشت کا ایک اور سنگے میل اوبور کر دیا ہے آئی ایم ایف سے ڈیل ہو چکی ہے معاہدہ ہو چکا ہے لیکن اسی سانس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو مہنگائی ہوگی اس کا ذمہ دار عمران خان ہوگا تو بھئی ڈیل آپ نے کی ہے آئی ایم ایف سے معاہدہ آپ نے کیا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے بارال عمران خان سے مختلف سوالات کیے گئے جو آپ نے سوال پوچھا وہ بھی عمران خان سے کیا گیا لیکن اس سے پہلے کہ عمران خان سے کہا گیا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اسٹیبلشمنٹ وہ بلواستہ یا بلاواستہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پارز کا حصہ رہی ہے تو جو بھی حکومت آتی ہے وہ ان کی مرضیہ منچہ سے آتی یا ان کی ایمہ سے آتی یا ان کی سپورٹ سے آتی آپ یہ کہتے ہیں عمران خان کا تو جب دو ہزار اٹھارہ میں صاحب آپ کی حکومت بھی تو آئی نا تو کیا اس میں آپ کیسے معاورہ ہو جاتے ہیں اس بیعتی گنگا میں آپ نے بھی تو ہاتھ دھوئے نا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ دو ہزار اٹھارہ میں جب ہم آ رہے تھے تو صورتحال کچھ ایسی تھی کہ ہمیں سپورٹ نہیں دی اسٹیبلشمنٹ کی اور نہ ہی وہ ہمارے اپوز تھے لیکن جب دو ہزار تیرہ میں انتخابات ہونے جا رہے تھے تو میاں نواز شریف صاحب کی جو حکومت آنے جا رہی تھی تو اس وقت ان کو سپورٹ کیا گیا یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں اپنے انٹرویو میں اس کے بعد پھر عمران خان سے ایک اور سوال کیا گیا کہ آپ جب حکومت میں تھے تو آپ کے دور میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق جو پانبالی ہیں جو خلاف ورزی ہیں تو یہ بھی اس دور میں انہوں کے صحافی نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک تھا یا ٹھیک ہے وہ اس سے شاید تھوڑا کم ہو لیکن ہوتا رہا ہے تو صحافی تھے وہ بھی اٹھائے گئے مطی اللہ جان صاحب ان کو بھی اٹھائے گئے عمران خان صاحب نے اس کا جواب یہ دیا کہ جب ان کے دور میں یہ ہوتا رہا تو انہوں نے اس پر اسٹینڈ لیا اور نہ صرف اسٹینڈ لیا بلکہ مطی اللہ جان کو ویدن ٹوئنٹی فور آورز بازیہ بھی کروا لیا گیا تھا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اس دور کا معازنہ اس دور سے نہیں کر سکتے کیونکہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو اس کے بعد چار ناموور جنرلسٹ جن میں سابر شاکر محید پیر زادہ آفتاب اقبال اور مروم عرشت شریف شہید چاپ تو وہ بھی اس کا نشانہ بنے اور وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے جی اور ان چار میں سے ایک یعنی عرشت شریف کی کینیا میں ہلاکت بھی ہو چکی ہے اور یہ اس دور میں ہوا ہے اس دور میں اس لیے ہوا کیونکہ یہاں عرشت شریف پر چھبیس مقدمات بغاوت کے اور ان پر عرشت شریف تن کیا گیا پھر دبائی سے ان کو ڈیپورٹ کروانے کی کڑیا ملتی ہیں کہ ان کو کس طرح سے وہاں پر بھی ان کا جو ہے رہنا محال اور جینا دشوار کیا گیا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عمران ریاض خان اب تک لا پتہ ہیں دو مہینے ہونے کو ہیں لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں تو عمران خان صاحب سے اگلا سوال جو آپ نے بھی مجھ سے پوچھا کہ اگر آپ دو ہزار اٹھارہ میں واپس جائے تو کیا کریں گے تو کوئی ایسی غلطی کوئی ایسا ریگریٹ جو آپ کو ہو کوئی ایسا کام جو آپ کرنا چاہیں گے جی عمران خان صاحب کہتا ہے کہ میں دو ہزار اٹھارہ یہ سمجھیں کہ یہ دو ہزار اٹھارہ میں آ گیا ہوں وزیر اظم بن گیا ہوں اور یہ حکومت ہے یہ مخلوط حکومت ہے اور میں نہیں چاہوں گا کہ اس کو کنٹینیو کروں حلف اٹھانے کے بعد پہلا کام یہ کروں گا کہ اسیملیاں تعلیل کر دوں گا جو وزیر اظم بننے کے بعد میں کروں گا اگر دو ہزار اٹھارہ کا یہ حال ہے تو مخلوط حکومت کے سہارے میں نہیں کڑاؤں گا کیونکہ وہ اب یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے وہ یہ کر چکے ہیں لیکن انہیں ایسا نہیں کیا تھا بہرحال مخلوط حکومت کی ان کی ایک بات کہ اور کوئی بھی آپ کے خلاف عدم اعتماد لائے اور آپ چلے جائیں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ صرف عدم اعتماد کا نہیں ہے یہ معاملہ آپ دیکھیں نا کہ قانون سازی کا بھی ہے آئینی ترمیم کا بھی ہے یہ سب کچھ مخلوط حکومت اس میں رکاوٹ بنتی رہی ہے اور بنے گی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان میں جو ہائیبرٹ سسٹم ہے وہ اس لیے کہ جب آپ کے ملک کا وزیری عظم جس کو عوام پاکستان منتخب کرتے ہیں کہ وہ اس کے جو سیاہ و سفید کے فیصلے ہیں وہ اس کے ہاتھ میں ہونے چاہیے وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہونے چاہیے برحال یہ عمران خان صاحب نے بات کی اور اس کے علاوہ جو خبر دوسری ہم دینے جا رہے ہیں کہ ریٹائر جنرلوں کی افواج پاکستان کے اہم افسران سے ملاقات ہوئی ہے پاکستان میں سیاسی استحقام کی وحالی کے لیے ریٹائر جنرلوں پر مشتمل وفت پہلے بھی آرمی چیف جنرل آسیم منیٹ سے ملاقات کر چکا ہے اب دوبارہ ان ریٹائر جنرلوں کی پاکستان کے سینئر افسران سے ملاقات ہوئے ریٹائر جنرلوں نے سیاسی استحقام کے لیے امیلٹری اسٹیبلشمنٹ پر زور دیا ہے کہ وہ شفاف انتخابات کو یقینی بنائے اور عوامی منڈیٹ کو تسلیم کیا جائے ریٹائر جنرلوں نے واضح کیا کہ چودہ ماہ میں جو کچھ پی ڈی ایم نے کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے خود کو اس سے الگ کریں کیونکہ وہ پی ڈی ایم نے کیا ہے ورنہ کل پی ڈی ایم اس سب کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہرائے گی اور ان ریٹائر جنرلوں نے جنرل حاصم مونیر سمیت جو جنرل سائر جنرل سائر سمشاد ہیں اس کے علاوہ جو ان سمیت بھی تینوں مسلح حفاظ کے سربراہان سے ملاقات کی ہے اور اب توقع یہ کی جاری ہے کہ اس کے بعد پاکستان میں ایک رے آف ہو پہ ایک امید کی قرانے کے انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے اور صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے کہ جس کے بعد پھر آگے جا کر اس حکومت جو بھی چمہوری فیصلہ ہو جمہوری فیصلہ ہو اور اس کے علاوہ جو بھی حکومت آئے وہ قانون اور آئین کے تحت اپنے شہریوں کا تحفظ کرے جی ناظرین گفتو کو آپ نے ملاحظہ فرمائی عبدالسطان ہمارے ساتھ تھے اجازت دیجئے اللہ حافظ